بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی پنجاب انیورسٹی نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر ایسوسیٹ ڈگری آف آرس سائنس کی پارٹ ون کی جو سپٹیمبر میں اگزیم ہونا تھا اس کی جو ڈیٹ چیٹ ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے یہ میں نے وہیں سے لیا ہے میں وہیں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے مطابق دس تاریخ کو آپ کا جو ہے پہلا پیپر ہے دس ستمبر کو پولٹیکل سائنس کا ہے اور بائیو کیمسٹری کا ہے اور ایوننگ اور بھی ہیں ریشین وغیرہ وہ تو ہمارے بچے پڑتے نہیں ہیں اسی طرح ایوننگ میں ہے اپلائیڈ سائکولوجی کا پھر گیارہ ستمبر کو آپ کا پاکستان سٹیڈیز کا ہے کمپلسری پیپر ہے اور جو ہے ایوننگ میں بھی پاکستان سٹیڈیز ہے اور تیرہ تاریخ کو ہے جرنلیزم کا کیمسٹری کا سپیس سائنس کا اور ایوننگ میں کمپیوٹر سٹیڈیز جیولوجی کا پھر چودہ ستمبر کو انگلیش لینگویج کا پھر پندرہ کو سوشیالوجی بوٹنی فیزیکس اور ایوننگ میں پنجابی جرمن سپینش پھر اسی طرح سولہ ستمبر کو ہے اسلامی سٹیڈیز فیلوسفی لائبریری سائنس فائن آرٹس اور ایوننگ میں اسلامی سٹیڈیز اور میٹس پھر سترہ ستمبر کو ہے ایڈوکیشن کا ایکنومکس کا مائکرو بائیولوجی کا اور ایوننگ میں ہے ایڈوکیشن کا اول کورس اور نیو کورس دونوں اچھا اور فیزیکس بوٹنی اسلامی سٹیڈیز اسی طرح آ جائے گا بیس ستمبر کو پیپر آئے گا کشمیریات میٹس سوشل ورک اور جنیٹیکس اور جو ہے ایوننگ میں فیزیکل ایڈوکیشن اور بائیو کیمیسٹری ہے اور اکیس ستمبر کو انگلیش لیٹریچر کا پیپر ہے اور ایوننگ میں جیوگرافی اردو کا ہے اور مارننگ میں انگلیش لیٹریچر کے ساتھ کیمیسٹری کا ہے اور بائیس ستمبر کو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے آئی آر پھر اسینشیوز آف وومک نومک زوالوجی اور ایوننگ میں ہے ہسٹری اور وومن سٹیڈیز اور سٹیٹس پھر ہے تئیس ستمبر کو آخری پیپر ہے ارابک کا اور فینچ کا اور ایوننگ میں ہے پرشین کا اور زوالوجی کا اچھا اس میں دو باتیں آپ کو میں بتا دوں ایک جو پاک سٹیڈیز کا پیپر ہوتا ہے اس میں اگر کوئی فیل ہو جائے کمپلسری جو پاک سٹیڈیز پڑھتے ہیں پاک سٹیڈیز میں اور اسلامیات میں اگر کوئی فیل ہو جائے تو میرے نالیج کے مطابق وہ پل فیل ہوتا ہے اسے سارے پیپر دینے پڑھتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایڈوکیشن اول کورس اور نیو کورس ہے جو فریش سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ نیو کورس ان کا ہوتا ہے اور اول کورس ان بچوں کا ہوگا جو پارٹ ون کی سپلی دے رہے ہیں جن کے جب ایڈمیشن ہوئے تھے تو اس وقت نیو کورس آیا ہی نہیں تھا انہوں نے اول کورس ہی پڑھا تھا اور یہ سپلی والے بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے اول کورس کا پیپر دینا ہوتا ہے اور جب یہ پیپرز رسٹیبیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی اگزامینر غلطی سے آپ کو غلط پیپر پکڑا دے تو آپ اس کو دیکھ ضرور لیں کہ اول کورس کا ہے یا نیو کورس کا ہے تو جو ریگولر بچے ہیں جو اب تھرڈیئر کا پیپر فرس ٹائم دے رہے ہیں ان بچوں نے نیو کورس کا پیپر ہی دینا ہے نیو کورس کی ہی تیاری کرنی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیویاں آپ لوگوں نے نہیں رکھنی اور دوسری چیز یہ جو سرکولیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ یہی والی ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ میں نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے کنفرم کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھینک یو